ویشو کپ میں بہت ہی دلچسپ اور رومانچک مقابلوں کے شنکھلہ کے تحت آج گروپ ایک میں ایک بہت اہم مقابلہ ہونے والا ہے دراصل ایک کیا بلکہ دو اہم مقابلے ہونے والے ہیں اور ان میں سے پہلا جو میچ ہے وہ شیخ زائد سٹریڈیم پر کھیلا جائے گا جس میں آسٹریلیا کی ٹیم ویسٹ انڈیز کا سامنا کرے گی اور خبر وہاں سے یہ آ رہی ہے آپ تک پہنچ چکی ہے کہ آسٹریلیا نے ٹوس جیتا ہے پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں ہوں شیویندر چطرویدی میرے ساتھ ہیں میرے ساتھی کمنٹیٹر پنکج آتھولے ہمارے سکورر اوم پرکاش شرما سٹیڈسٹیشن منوچ کمار اور اس پوری ٹیم کے ساتھ آپ سبی کا بہت بہت سواغت اور ابھی نندن ہم سبھی جانتے ہیں کہ دو گروپ ہیں سپر بارہ میں جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور اس میں جو شیرش دو ٹیمیں ہوں گی دو دو گروپ میں سواغت پنکج آپ کا شیویندر thank you very much and good afternoon to all our listeners once again belated happy diwali to all our listeners and explosions of fireworks at the T20 World Cup and today we would be expecting the West Indian the boss man and the others to fire because there's a lot of expectation there's a lot of beauty of Caribbean cricket but we haven't been able to get that flavor nevertheless this is Australia versus West Indies and شیویندر this is a very important encounter as far as Australia is concerned because they would like to now win big today and make sure that South Africa in that group doesn't catch up with them بالکل جیسے ہم نے کہا کہ ایک نہیں بلکہ دو بہت دلچسپ مقابلے ہیں اور Australia کے ٹیم اگر یہ match جیتی ہے تو لگ بھگ نشجت ہو جائے گا ان کا سمی فانل میں پہنچنا اگر لیکن West Indies جیتے ہیں اور وہاں جو انگلین اور دکشن افریقہ اس کے معچ کے بعد کھیلیں گے وہاں پہ اگر انگلین اپنا میچ جیتا ہے دکشن افریقہ ہارتا ہے تمام permutation combinations ہیں لیکن یہ ایک بات تو پکی لگ رہی ہے کہ آسٹریلیا اور دکشن افریقہ دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہے انتیم چار میں جگہ بنانے کے لئے کیونکہ انگلینڈ کے ٹیم نے اپنے چاروں میچ جیتے ہوئے اور چاہی مجھے اور یہاں گیا ڈالکہ انگلینڈ کے لئے ہمارے کے لئے سکی منارے ہمیں گے